بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ڈیلی نیوز ٹی وی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہروز سبزواری کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا تو ناظرین بڑھتے ہیں اگری ویڈیو کی جانب تو ناظرین شہروز سبزواری ایک مشہور مادل اور ایکٹر ہیں ان کا تعلق شعبت سے جڑی ہوئی فیملی سے ہے یہ مختلف سیریل سے اپنی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے ہیں ان کے بے شمار فینس ہیں لیکن حال ہی میں شہروز کی طرف سے ایک حبر منظر عام پر آئی اور یہ حبر شہروز اور ان کی اہلیہ سائرہ کو ایکی طلاق کی تھی جس حبر نے ان کے فینس کو بہت پریشان کیا اور لوگ شہروز کے بارے میں برا بلا کہنے لگے ناظرین شہروز کے والد بحروز سبزواری کا تعلق بھی کئی سالوں سے شعبت سے جڑا ہوا ہے اگر بات کی جائے شہروز کی پہلی شادی کی تو دوہزار بارہ میں شہروز اور سائرہ یوسف کی شادی ہوئی جو کہ ان کی لف میریج تھی یہ دونوں ہر جگہ ہشکوار زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے تھے ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہوئی کہ سات سال بعد شہروز نے سائرہ کو طلاق دے دی اور ابھی دوہزار بیس میں شہروز نے صدف کمل جو کہ ایک مادل ہیں ان سے شادی کر لی ناظرین اب جہاں تک بات ہے شہروز اور سائرہ کی طلاق کی تو اس پر سائرہ اور شہروز دونوں نے ہموشی احتیار کی ہوئی ہے جبکہ شہروز کو لوگوں کی طرف سے بیشمار غلط کومنٹس کا سامنا کرنا پڑا لوگ شہروز اور سائرہ کی طلاق کی وجہ صرف صدف کو قرار دے رہے تھے تو ناظرین ایسی صورتحال دیکھتے ہوئے شہروز نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لائف ویڈیو میں لوگوں سے کہا کہ میری اور سائرہ کی طلاق کی وجہ صدف ہرگز نہیں ہے میں ایک سچا آدمی ہوں اور میں اپنی فیملی کے حلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں اچھا تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹس ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو